اشک ہوا مینی سیریز کا اوفیشل ٹریلر ہمیں ایڈ سے کچھ روز پہلے دیکھنے کو مل گیا تھا اب جبکہ ایڈ کے قریب آ کر اس کے ٹریلر کو ڈروپ کیا گیا تو ہمیں لگا تھا کہ یہ ہمیں ایڈ کے چاروں دن دیکھنے کو ملے گی کیونکہ یہ مینی سیریز تین سے چار اپیسوڈ کی ہوگی لیکن نا پرموشن بھی تو کرنی ہے نا لیکن یار اتنی بھی کیا پرموشن اب تو ایڈ بھی ختم ہو چکی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا یہ مینی سیریز آخر کہاں چل بسی اور یہ ہمیں کب دیکھنے کو ملے گی تو ہے کیوٹ پیپل اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سے کر لیں اب اس مینی سیریز کا ٹریلر اتنا اچھا تھا کہ مووی کے ٹریلر جیسی وائبز دے رہا تھا اب ظاہر سی بات ہے جتنا ہائی بجٹ اس مووی پر لگایا گیا ہے اچھی چیز تو دکھائی دینی تھی اب یہ مینی سیریز کہاں لا پتا ہے اب تک کیوں نہیں آئی تو جیو ٹی وی اس کی پرموشن کر رہا ہے اور اتنی پرموشن ہو چکی ہے کہ لوگ اب بیزار آ رہے ہیں اور ایکسائٹمنٹ بھی ختم ہو رہی ہے اب اگر دیکھا جائے تو جیو ٹی وی کا ایک ڈراما ختم ہونے کو ہے شدت مجھے لگتا ہے کہ یہ مینی سیریز اسی کو ریپلیس کرے گی جب وہ ختم ہوگا تب ہی یہ مینی سیریز ہمیں دیکھنے کو ملے گی کیونکہ جیو ٹی وی کا ایک وہی ڈراما ہے جو اب ختم ہونے والا ہے تو بہت زیادہ ہائی چانسیس ہیں میری اکورڈنگ باقی آپ کو پتہ ہی کہ اس مینی سیریز میں ہمیں ہرون اور کومل کا فریش کپل دیکھنے کو ملے گا باقی سٹاک آس میں ہمیں سہیل سمیر سہر حاشمی فضیلہ کازی رامز صدیقی اور اور بھی بہت سارے اس مینی سیریز کو نورہ مکتوم نے لکھا ہے اور اسے سید وجہت حسین نے ڈریکٹ کی ہے اور یہ سیونتھ سکائے انٹرٹرمنٹ کے پروڈکشن تلے بنی ہے باقی آپ سب کا کیا فیڈبیک ہے آپ لوگ کتنے زیادہ ایکسائٹیڈ ہے کومل اور حرون کو ایک ساتھ دیکھنے کے لیے آپ کو یہ پیر کیسا لگا آپ کا جو بھی فیڈبیک کو اس مینی سیریز کو لے کر آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے ویڈیو کو لائک کر دے چینل کو سبسکرائب کر دے میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ